انا تو بعد ملک الزاکرین عظیب الزاکرین بردلگال جشم و شراب ملک عمران رضا جانیل انا تو بعد ملک غدن فر رفیق الوہار انت بعد وقفہ نماز و سیمار محمد و آل محمد السالوار محمد و آل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل پید تشمنت اللہ نات و عواز بلند صلوات اعوذ باللہ میرے شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و مقتدانا محمد النبی رحمہ وسید المرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین و لانت اللہ علی آدائهم اجمعین حمد فقد کال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما بلیوکم اللہ و رسوله والذین آمنوا الذین یکیمون السلاح و یوتون الزکاہ وهم راکعون صلوات سبت پہلے دعا کوئے کہ رب العزت اللہ وعدہ سادہ اس مقام تو چلایا قبول فرماوے و جنہیں نوجوان اکیل آباس دے سالس حاضر خطر احتمام کی تاکہ اللہ اسے درجات بولا فرما رب العزت اللہ تمام سکرسکار قبول فرما فروردی گر اللہ سادہ اوتے حسین دی ما زہرہ کو راضی فرما اے اللہ اس جتنا کربلا دوی جلمتے ہیں آلے رسولت جلمتے ہیں انہیں دے خوندے وارث حضرت امام مہدید ظہور تعجیب فرما تمام دعائیدی قبولیتی خاطر سارے ملکے میں آوازِ بلند سلوان اللہ دارہِ تکبیر اللہ دارہِ لِسَاللہ دارہِ حیدری اللہ اللہ صلی اللہ محمد تمام حمد و سنہ اس خدا بند منانظر جلال والاکرام دی ذات دین الخاص جس ذات باری تعالی نے علم القرآن انسان کو قرآن دی تعلیم لیتی تمام حمد و سنہ اس رب العزت دی ذات دین الخاص جس ذات باری تعالی نے خلق الانسان انسان کو خلق دا تمام حمد و سنہ اس رب العزت دی ذات دین الخاص جس ذات باری تعالی نے علم البیان اپنا مافی زمیر لوگیں تک پہنچا ماندی خاطر بولن دی جتنا بھی انسان اس رحمان خدا دی حمد و سنہ بیان کرے کائنات دا امیر فرمین دے لَا مِدَحَتُهُ الْقَائِلُونَ حمد کرن علیہ اس رحمان خدا دی حمد بیان ہی نہیں کر سکتے جناب دی حدمت دی اپیل کرے سا توجود نال سماعت کرے سو میں مختصر انداز دے جناب دے سامنے کائنات دے امیر دے چند جملے دے فضائل بھی بیان کرنے آخر دے بچ اپنے وارث حضرت امام مہدی دے چند جملے عرض کر کے تو عرض حمد دے تاریخ لکھ دیئے کہ حاکم شام مدینہ اچھ آیا کہیں چگل خور نے چگلی پا تھی چگلی پا کے آکھا جو رسول دا چاچا جیندانا ابن عباس ہے ابن عباس جس وقت قرآن پڑھ دے قرآن پڑھن دے نال کہیں ملے محمد دی شان بیان کریں دے کہیں ملے علی دی شان بیان کریں دے کہیں ملے فاطمہ دی شان بیان کریں دے کہیں ملے حسن دی شان بیان کریں دے کہیں ملے حسین دی شان بیان کریں دے کہیں ملے بارہان دے بارہان دی شان بیان کریں دے لہذا تواری خدمتیں جہاں درخواست دین دے آئیں ابن عباس کو سزا دیتی جو اے قرآن دی تفسیر غلط بیان اور توجہ ہے نا جناب دی میں جلتی دن آل گفتگو کو سمٹے ہیں نا بیان اعلان ہو گیا سپاہی چلے گئے ابن عباس کو گرفتار کر کے گھنعے حاکم شام دے سامنے بھی لیں حاکم شام کون ہے یزید دپیو توجہ اور توجہ نا سامات کرے دے اسو تے مکمل توجہ سنوا کے آدھے اے ابن عباس میں سنیے تو قرآن دی تفسیر غلط بیان کرنی آیا اے سچے توجہ ہے نا آیا اے سچے وہاں کے ایمیں کرنی ہیں چاہا لوگیں کو کٹھا چاہ کرنو میں آیت پڑھ سا تو ترجمہ چاہ کریں توجہ ہے نا یہ مدہ ہے آہل بیت الحمدللہ تشریف فرمائے میں جلدی دنال گفتگو کو سمیٹھان دی کوشش کرنے پہا مجمع کٹھا کرنے آئچا لوگ کٹھے تھی ویسن فیصلہ لوگ کرے سن آیت میں پڑھ سا ترجمہ توں پڑھی جلے توں تھک بوئے آیت توں پڑھی میں ابن عباس ترجمہ کرے سا اعلان ہو گیا مخلوق خدا کٹھے تھی گئی ہاں بھئی ابن عباس آیت پڑھ بسم اللہ الرحمان الرحم پڑھ کے پڑھئے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَ عَنْكُمْ رِزَّةَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَا يُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اے یزیدہ پی ودعی آیتہ ترجمہ نہ کر اے تا اونوے لے نازل تھے جو بلے پانچ تن پاک چادر دے تلے جمع تھے اچھا چلو میں اے آیت نہیں پڑھ دا بسم اللہ الرحمان الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلہ الہ اگر این آیتہ ترجمہ بھی نہ کر اے آیتہ اونوے لے نازل تھے جو بلے قم قدیر دے میدان تھے رسول خدا نے علی دا حد پکڑ کے لوگیں گناسا ہے لوگو جہندہ جہندہ میں مولا ہاں اوندہ اوندہ علی مولا ہے این آیتہ ترجمہ نہ کر اچھا ٹھیک ہے اگلی آیت میں پڑھ دا اگر پڑھ پڑھئے بسم اللہ الرحمان الرحیم اگر این آیتہ ترجمہ بھی نہ کر اے آیتہ آلے محمد دے گھرانے لے پڑھ رہے اچھا ٹھیک ہے میں بھی آیت پڑھ دا اگر پڑھ پڑھے اس کو اگر این آیتہ ترجمہ بھی نہیں کرنا اے آیتہ اونوے لے نازل تھے یہ میدان مباحل آدھے جڑے والے پانچ تن پاک آئین قرآن نے بھی کسیدہ پڑھئے وَشَمْسِ وَزُحَاہَاً وَالْكَمَرِ اِذَا تَلَاہَاً وَالنَّحَارِ اِذَا جَلَّهَاً وَاللَّئِ اِلَئَاً یقشاہ بیٹھے تھی یہ مارکز آرے ابا جڑے بزرگ خطیب ہونے انہیں دا بہنہ ہی پڑھوے داؤں دے باقی جڑے اساں تو سارنگی ہونے جتنا زور لائن پائنا اچھا جی اگلی آیت پڑھ سالہ سائل انہیں بے عذاب انواقی ہو ایدہ ترجمہ بھی نہیں کرنا پتہ تھے کہنا کہنا مناظرہ چلتا پہے ابن عباس آیت پڑھتا پہے یزیدہ پی اترجمہ کرنے سی اور جیڑی آیت ابن عباس پڑھ دے خود اپنے موں دے نا اللہ سے نا بڑے ایتہ آل محمد شاہ نے لوگ انہیں سامنے گال واضح تھی دے گئی ہے جو بھی کون کورا ہے کون سچا ہے جلے آیت تو آیت آیت تو آیت پڑھتا گئے ابن عباس یزیدہ پی رکیندہ گئے ابن عباس خاموش جی میں تساں خاموش ابن عباس نے آکھے ٹھیک ہے میں جیڑی آیت پڑھتا تُو آدھیں آل محمد گھرانے میں چھے اگر میں مسجد بہکے قرآن دی تفسیر آل محمد شاہ نے پڑھا تُو آدھیں غلط تُو ہنئیوے کر تُو آیت پڑھ ابن عباس ترجمہ کرے سی توجہ توجہ اگر ٹھیک ہے جی میں آیت پڑھتا تُو ترجمہ کرے ابن عباس اور سوچھنا بیڑے کیری آیت پڑھ سی تے اے اگر یزیدہ پی ہوئی یہ ہو جہاں آیت کو لیندہ پائے جتاں بھی آل محمد شان نہ ہوئے پڑھے سی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا زُلزَلَتِ الْعَرْضُ زِلزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْعَرْضُ أَسْكَالَهَا وَكَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا بیٹھے دیتے ہیں ہوں اور ایک جملہ سمجھائے ابو آدھن پیو کو تُراب آدھن مٹی کو یعنی تُراب دا پیو یعنی مٹی دا پیو حکمی کو نہ حکم کرنا پائے روکو آئے اور جملہ کو سمجھائے میں تیزی دنالجملہ آدھن آکھ رہے سا ابن عباد نے جوہلے آیت سنیے سنان دو بات مسکران لگ گئے اگر یزیدہ پیو تُو سمجھتا ہوں اے آیت آل محمد دے گھرانے دے بارے نہیں آتے کو میں دساوا جنہاں کیا مدہ منظر ہو سی زلزلہ آوے سی ساری مخلوق مروے سی کیڑہ انسان ہو سی جنہاں اٹھی کے ان زمین کو آکسی رکوان تفسیر ہے مفسرین قرآن فرمے دے ابن عباد نے جلدی دنالا کھیتے کو پتہ نہیں جلے زلزلہ آوے سی زمین حلن لگوے سی کوئی زمین کو روکانا لنا نہ ہو سی امیر المومنی علی ابن عبی طالب آکے زمین دے قدم مار کے اکسن ابو تراب حکمی کو ند ساکت باش ابو تراب ادھا پہ رکوان جان پوڑت ہے تو لہٰذا اہل محمد دے جڑی شان ہے عظمت بہت زیادہ ہے لہٰذا سالہ حق بڑھ دے کہ جتنا بھی سا آسان تشریف فرما ہے سے جو میں علی نال پیار کریں دے ہیں امی حسن نال پیار کریں جو میں حسن نال پیار کریں دے ہیں امی حسین نال پیار کریں دے ہیں جو میں حسین نال پیار کریں دے ہیں امی زین العابدین نال بارہ دے بارہ دے نال پیار محبت نتیجہ ہی وی ولایت یہ نہیں کہیں کو گھٹا آکھڑا تو کہیں کو بدھا آکھڑا ہر کے لئے اپنی اپنی شان ہے بس میں چاند جملے عرض کر رہا جڑے میری تبلیغ بھی ہے میں مختلف اوقات ہر جگہ تے لسے نہ ہوں کہ جتنا بھی انسان آل محمد شان بیان کرے اگر بار میں فرزان دی شان بیان نہ کرتا خیانت کیونکہ اس وقت سارے زمان دا امام امام مہدی میں جلدی دن آل آرز کر رہا آیت اللہ دان شمان دن مجلس پڑھئی ہے میں ایک گھٹو بھی جائیں دیں ایک گفتگو کی تھی ہے شاید کچھ آباب بیٹھے میں سونی وعدے ہوئے بس میں چاند جملے عرض کر رہا ہوں ہی جملے دن بیج تبلیغ بھی ہے امام دی معرفت بھی ہے اور ہی جملے دن بیج آل محمد دا ڈوک بھی ہے آیت اللہ مہدی دان شمان تقریر کر رہا ہوں ایک نوجوان پہنے رونے لگ گئے اتنا رونے اتنا رونے 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 بے ہوش تھی ایت اللہ مہدی مجلس مقاقی نوجوان دیں قریب گئے نوجوان خیریت دیں اتنا گریابیا کریں اتنا رونے پہنے کیا بجائے آکر چاند دن پہلے میں خواب نٹھے میں میں گھرے چھ موجود ہوں اپنے گھرے چھ میں اپنے مول پائل دیں غلازت چھ مصروف ہوں توجہ کر سو میں اپنے موبائل دیں غلازت چھ مصروف ہوں ایڈو ڈیش انٹینہ چل لیا پہا ایڈو دنیا دیا جڑیاں غلازتان میرے ارد گرد پھیلیا پہا ہوں نوجوان خواب دسینا پہ یہ اچانک دروازے دے دستک تھے میں دروازے دے گیاں دے دروازے دے ویکھے کرنے اٹھے میں دے خوبصورت نوجوان کرے پوچھے میں کون فرمے دیں میں درے واقع دا امام سید مہدی آیا کراں توجہ ہے نا آقا خریت آقا خریت ایڈو فلان دا گھر نہیں نوجوانا دے جیا خریت امام فرمے دے ایڈو میٹ میں تیرے گھر لنگا ہوں نوجوانا جڑی زندگی دے وے چاپڑی مستی مصروف ہی وے توجہ کرو ہی جو ملے دے ہوتے ہیں آقا میرے گھر دے جیڑی حیلی حالتیں تو آرے آمان دے قابل کہیں لہٰذا ڈو میٹ میں رکھو دروازے دے میں جلتی دن آل اپنے گھر دے صفائی کر گئی ایک پتہا میرے موبائل دے کیا کیفیہ دے ایک پتہا میرے گھر دے ٹی وی دے کیا کیفیہ دے ایک پتہا جو میرے گھر دے برطن میرے جیڑے پیمان لیاں چیزیں دے کیا کیفیہ دے ای امام دے قابل لیں جلتی دن آل آئے ہر چیز کو اُلٹ پلٹ کی تیسی صدہ کی تیسی دروازے دے درکتا ہویا گئے درکتا ہویا آئے جیٹے سی زمانے دا امام مہدی روندہ ہویا اشیو امام دے وقت کو روو ہونا روندہ ہویا گلی اچھے بہندہ پے ان نوجوان بھائدہ ہویا گئے آکے آقا خیریت کیوں روندے بہندہ سوڑ سو امام نے کیا جواب دے امام نے فرمائے نوجوان میں کافی دیر دا صبح ہو دا ہکھک گھر دا دروازہ کھڑ گئے نا کوئی بندہ تیار نہا جو زمانے دا واقت دا امام گھر تشریف گئے ناوے کوئی آدھا دو منٹ دروازے دے کھڑو کوئی آدھا پانچ منٹ دروازے دے کھڑو کوئی آدھا دہ منٹ دروازے دے کھڑو آقا کی میں تو آپ کو یاد کروں کی میں امام فرمائے دے ہر وقت تیار ہو کہیں میں لبی میں آسکتا آقا فرمائے دے میری محبت ہی میں دے لے جساٹھ جو زمانے دے امام حسین دے آشکان کون ہے یہ آشک کربلا دے آشکان حسین دے رات دلیوہ بجھائے کوئی جڑا رہ دے رہے بینے 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 لیکن میں کربان تھی اتنو آشکان حسین دے در حقیقت امامہ دے آشکان در حقیقت او ولایت حسین دے آشکان آدھا آقا یہ تلوارائیں یہ سارے سارے ستر دفعہ سار کلم تھی وقت اللہ ساکھو زندگی دے وقت بھی آقا ساتھ وارے قدمیں بیچ نشاور کرے سو میرے آقا امام مہدی فرمائے دیں اے نوجوان اینے گریہ کر جو میں حسین دی تھی سکینہ باب دیسی نے تو بغیر نہ سمجھی آئی اور جو رہے مکانی بڑھن کے آئے ہو میں جمل آخری آرز کی دیں اتنا محبت حسی باب دنال کربلا دے میدان دے تساتے پیاسا بابا شہید اگو بھائن کیا دیا ظالم میرے بابے کو نمار میرا بابا پیاسا ہے آزادارو عجیب کے سمدہ جواب دیں یار ظالم کہیں میلے رخ ساتے تماجے مرنے ہاں کہیں میلے حضرت سکینہ دے گوشبار اتار کے کانزخمی کرنے ہاں آزادارو حسین اتنا محبت ہے تم ہی اپنے زمانے دے امام دنال امہ محبت رکھ جی میں حسین دی دی سکینہ نے زندان شام دے وچھ اتنا گریہ بلند گیتے اتنا گریہ بلند گیتے آخر یزید کو آخنا پہنگے سجاد سکینہ کیا چہندی ہے میرے آقا سجاد فرمے دیں سکینہ کمبابیدہ کپیا ہویا گال دیو اتنا دار جوڑے لے کپیا ہویا گال حضرت سکینہ دے سامنے آئے حضرت سکینہ نے ڈکھ بیان کی دن کہیں یاریادن بابا تیرے بعد میں مٹی ہیں دے سمدی رہ گیا کہیں میلے سکینہ کی بابا تیرے بعد میرے دور لٹ گی دنے کہیں میلے حضرت سکینہ ویڑ بلند گر گیا تمام چے مرے دے رہ گئے ایک دفعہ حضرت سید سجاد آواز بلند تھئیے حضرت سکینہ دے سینے دو دے حسین دا سارا یارو پرواز کر گئے سید سجاد فرمے در اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِ اللہ حلانت اللہ